ویورز آج ہم بنانے جا رہی ہیں اپنی خوبصورت سی فراغ اپنے بچے وے ٹکڑوں سے آپ کو ہماری فراغ پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبکرائب سکیجی لائک کیجی کمینڈ کیجی ویلکم ٹو میٹ بائی می جہاں آپ سکیں گے سوئنگ سے لیٹڈ ہر چیز اگر چینل پسند آئے اور ویڈیوز پسند آئے تو سبسکرائب کیجی لائک کیجی اور شیئر کیجی ہلو ویورز ویلکم ٹو میٹ بائی می یہ میرے پاس پیس آپ دیکھ رہوں گے اس سے پہلے میں ایک فراغ بنا چکی تھی جو کپڑا میرے پاس بچا تھا میں اسے آپ کو ایک اور خوبصورت سی فراغ بنانا بتا رہی ہوں تو یہ ہم سب سے پہلے جو ہے کیونکہ پیس میرے پاس چھوٹا ہے تو ہم اس سے اس میں زیادہ بڑی فراغ نہیں بنے گی زیادہ سے زیادہ یہ ٹو ائرز کی بیبی کی بنے گی تو یہ میں آپ کو سائزنگ بتا دیتا ہوں ہم کتنا لے رہے ہیں یہ ہمارے پاس ہے 11 انچ کے قریب ہے یہ یہ جتنی اس کی چوڑائی ہے 11 انچ اتنا ہی 11 انچ پوائنٹ فائف ہے یہ اتنا ہی میں اس کو لے رہی ہوں پورا ڈبل میں ٹھیک ہے ہم یہ نکال لیتے ہیں کٹ کے سب سے پہلے ہم نے اس کو نکال کے یہ جو اس کٹ ہمارا نیچے کا ہوگا اس کو ہم ایک سائٹ پر کریں گے اب یہ ہمارے پاس پیس پر بچا ہے اسے ہم جو ہے اس طریقے سے کریں گے کہ جو پیس ہمیں اگر ہم یہ سیدھا رکھیں گے تو جو یہ بیچ کا حصہ ہے ہم اس کو آڑا رکھیں گے تاکہ یہ ہمارا خوبصورت لگے اور اگر ہم اس کو اس طریقے سے رکھیں گے تو پھر ہم اوپر والا حصہ جو ہے سیدھا رکھیں گے تو ہم اس کو یہاں اس طرح رکھیں گے آڑی لائنے اور یہ ہمارا پیس سیدھا رہے گا ٹھیک ہے تو ہم پیس جو ہے یہ میں اپنے لیے پیٹرن رکھا ہوا ہے یہ اس سے پہلے میں آپ کو دو تین اس میں فروکوں میں یہ پیٹرن مرانا برات چکی ہو ٹھیک ہے تو یہ سب سے پہلے ہم ہاف لیں گے یہ دیکھ رہا آپ اس کو اس طریقے سے ہاف لیں گے ہم اس کے بعد ہم اس کو یہاں پہ سٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہاف پیس ہمارا دیکھ رہا آپ یہ یہ اس طرح ہمارا ڈبل میں آیا ہے سب سے پہلے ہم یہ لائننگ والا پیس جو یہ ہمارا لمبا سا ہے اسے میں نکال کے ایک سائٹ پہ کرتی ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اسے نکال لیں گے بلکل برابر کر کے اس کے بعد جو ہے اس کو ہم سٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا اس طرح جس طرح میں سٹ کر رہی تھی بلکہ اسی طریقے سے ہم نے اسے سٹ کیا یہ بلکہ سیدھا اس کے بعد یہاں سے ہم اس کو لیں گے یہ ہمارا یہ پیس جو ہوگا یہ ہمارا سامنے پرنٹ پہ آئے گا یہ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے اس کو بھی ہم کاٹ کے نکال لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہم نے رکھا یہ یہ ہمارا پیٹرن ہے اب ہم اس پیٹرن کو اس طریقے سے ہم سٹ کریں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم اسے اور آگے کریں گے اب ہم اس پر نشان لگا لیں گے یہ دیکھ رہا آپ اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ ہم نے نشان لگا لیا سب سے پہلے میں یہ والا حصہ لگ کر کے پہلے اسے کٹنگ کر لوں گی تاکہ یہ الگ الگ ہمارا سیٹ اپ ہو جائے یہ دیکھ رہا آپ اس کو ٹھیک ہے ہمارا اب ہم اس کو سٹ کریں گے یہ ہمارا نشان لگا لیا اس کے پر یہ دیکھنا ہے اس کو ہم نے برابر کیا اور برابر کرنے کے بعد اس کی کٹنگ کر کے اس کو اس طریقے سے ہم نکال دیں گے یہ اور اس کے پاس یہاں دیکھیں یہ ہمارا گلے کا ایریا ہے تو ہم اس گلے کو اس طریقے سے سٹ کریں گے دیکھیں آپ اس کو یہ رہا ہمارا یہ ہمارا گلے کا ایریا آ گیا یہ پورا سلنے کے بعد دونوں سائٹ پر اس طرح ہوگا یہ ہمارا گھیر ہے یہ ہماری کٹنگ ہو گئی ہے یہ سینے کے بعد اس کو اس کے اوپر ہم یہ لگائیں گے لائننگ کے لئے جو یہ ہمارا یہ سائٹ سل جائے گا اس کے بعد ہم اس کی لائننگ لگائیں گے چلیں اب ہم سٹچ کرنے چلتے ہیں ہم اس طریقے سے سیٹ کر کے اور اسے سیئیں گے یہاں سے سیئیں گے یہاں سے اسی طرح ہم بیک سائٹ کا بھی اسی طرح سیکھیں اس کے پر سے ایک سلائی بھی لگائیں گے تاکہ یہ آرام سے ہمارا پیس بیٹھ جائیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیس ہم نے اس طرح سیٹ کر کے جوڑ لیا ہے اب اس کے بعد جو ہے یہ میں نے اس کی میچنگ کا جو ہے پیس نکالا ہے جو ہم اس کے اندر لائننگ لگائیں گے ٹھیک ہے وہ ہم اس طرح سیٹ کر کے اس کے بعد بلکل اس کو بلکل برابر سے کٹنگ کر لیں گے جسی ہی ہمارے پاس پیس ہے اس کو اسی طرح رکھیں گے اور یہاں سے یہاں ہم پورا کٹ کے اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اسے کٹائیں اب ہم اسے سینہ شروع کریں گے اس کو سب سے پہلے میں ایک فرنٹ سیوں گی اس کا اس طریقہ سے سینے کے بعد یہاں سے ہم اس کو پورا ملا کر سینے گے یہ گلے کے اور اس کے بعد پھر اس کے بعد ہم اس کو دونوں کو ملا کر آپس میں سیٹ کر کے سینے گے آپ کو یہ لائننگ والا اس سے پہلے ہماری بہت ساری فروکوں میں اس اسٹائل کا ہم آپ کو سینہ بتا چکے تو بہت آرام سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا یہ نا آپ دیکھ رہی ہیں جو ہم نے ایک دوسرے کو پر ساتھ رکھ کے سی ہے اس کے اوپر میں ہلک ہلکے سے کٹ لگا رہی ہوں اس طریقہ سے تاکہ یہ ہم جب اسے سیدھا کریں گے تو بلکل سیٹ اپ آئی ہے یہ پورا ہم نے اس کو فرنٹ کا جو پیس ہے اس میں ہم نے یہ آم ہول بھی سی ہے یہاں سے بھی سی ہے میں اسے سیدھا کروں ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اس کو میں آگے آپ کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے دیکھیں یہ ہم نے سیٹ کر لیا یہ اور یہ جو ہم نے بیک سائٹ ہے اس کا یہ آم ہول ہم نے چھوڑا ہوا ہے اب ہم اس کو اس طرح سے ہم رکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہمارا پیس آئے گا اس کے ساتھ اور اس کے بعد یہاں رکھ کر ہم اس سے سییں گے اور سینے کے بعد اس کے ساتھ ہی آم ہول سی لیں گے یہ ایک میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں کہ یہ کتنے خوبصورتی سے پھٹا پھٹی شولڈر بھی جڑ جائیں گے ہمارے نا یہ دیکھ رہے اس طرح ہم نے سیا یہاں پہ میں کٹ لگاؤں گی سب سے پہلے اپنا آم ہول پر ٹھیک ہے اور یہ کونے بھی ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے اب ہم اس سے ایک سائٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں سیدھا کر کے یہ ہمارا اس طریقے سے پورا سیٹ اپ آ جائے گا یہ دیکھ رہا آپ اس کو اسی طرح ہم دوسرا سائٹ بھی کریں گے اور کرنے کے بعد جو ہے پھر ہم اس کے پر پورے پر ہم سیلائی لگائیں گے یہاں پہ بھی لگائیں گے اور اس طرف بھی لگا کر اس کو ریڈی کریں گے آپ دیکھ رہی ہم نے سائٹیں ہی ہیں دونوں طرف سے اسکرٹ کی اب ہم اسکرٹ میں جو ہے سب سے پہلے اس کو جو ہے اس طرح چننڈ ٹال کے اس کو لیڈی کر دیں گے ٹھیک ہے یہ جیسے ہم نورمل ہی ہماری فروکوں میں اس طرح چننڈ ڈلتی ہے یہ ڈلے گی ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد جو ہے پھر میں آپ کے آگے میں نے یہ پٹیاں کٹ کے رکھی ہوئی دیکھیں یہ بیلڈ ہے ہماری سائی یہ میں دکھا رہی ہوں یہ اس طریقے سے ہماری کٹی ہوئی ہے اس کی لینڈ جو ہے لیوی میں نے 23 انچ دبل میں ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک طرف سے چوڑائی اس کی زیادہ ہے جو کہ میں نے لیا ہے اس کو آہ 4 انچ اور یہاں سے ہم نے کم لیا ہے یہ ہماری 3 انچ اور یہ ہماری آپس میں یہاں سے جڑ کے سی لے گی اس کے بعد جو ہے یہ ہم نے یہ لپس بنائے اس کو میں چار حصوں میں تقسیم کروں گی ٹھیک ہے تو جب یہ میں اپنے گھیر لکا لوں گی اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی یہ ہمیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے جو ہے گھیل لگا لیا پوری چونٹ لگا کے جسے میں نے آپ کو بتایا تھا اور یہ نیچے سے بھی فولڈ کر لیا یہاں تک ہماری فوق کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد یہ میں نے لپس آپ کو دکھایا تھا کہ میں اس کے لپس بنائے ہوئے یہ چار لپس بنائے ہوئے ہم نے ٹھیک ہے اب ان چار لپس کو یہ ہمارا فرنٹ ہے یہاں ہم لگائیں گے جو ہماری ڈیزائن کے لیے جو ہم نے جوڑ لگایا وہ آیا ہے یہاں دو یہاں لگے گا ہمارا اور دو اسی طر تک ہاں بیک سائٹ بتاگیے پ بے میں ٹھیک ہے یہ ہم اس کو لگا کر سی لیں جیسے ہمارے six کو سینے بعد چار ہو کو سینے کے بعد ہم اس کے باعت دی ہےはは بے memb læểm نے دو ڈیزائی تھی que میں نے بیت تیار کریے یہ اسی طرح ہماری بیتz لگائے اب اس کو ہم سیدھا کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد расск اس کام چاہم ربیں اس لگائیں گے اس کے اندر ادجسٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کو سب سے پہلے ہم اسے سیدھا کریں گے سیدھا کرتے وقت ہی ہم اس کے نوکے نکال لیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا پیس سیدھا ہو گیا ہے یہ ریڈی ہو گیا اب ہم اسے پریس سے بٹھائیں گے اس کے پر ہمیں مشین نہیں چلائیں گے سائٹوں پر کیونکہ مشین چلانے سے ہی تھوڑا سا اٹ جائے گا اس کے بعد جو ہے اس کا اچھی طریقے سے ہمیں کونے نکال لیں تاکہ یہ خوبصورت لگے ہماری بیلٹ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پورا ہم اس طرح کونہ نکال لیں گے اس کے بعد ہم دوسرا سائٹ بھی کریں گے اور اپنی یہ سٹرپس لگائیں گے یہ دیکھیں یہ سٹرپس ہماری آدھی ایک انچ اوپر کی طرف آئے گی اور تھوڑی سی نیچے کی طرف آئے گی یعنی بیچ میں رہے گی یہ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے یہ ہماری سٹرپس لگے گی اور یہ سٹرپس جو ہماری ہوگی ہے میں ریڈی ہم کریں گے اس کو ٹو انچ کے قریب ٹھیک ہے ٹو انچ رکھیں گے ہم اس کو زیادہ نہیں رکھیں گے ٹو انچ کے قریب یہاں ہم نے سیٹ کرا اس کے بعد یہاں سیٹ کریں گے ٹو انچ ناپ کر اور اس کو اس طرح ایڈجسٹ کر کے اس پر مشین چلا دیں گے چاروں ہم اسی طرح لگائیں گے ناپ کر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہمارا پیس جو ہم نے اس کو الگ الگ طریقے سے کر رہا تھا اس کو میں اس طریقے سے اندر سیٹ کروں گی ٹھیک ہے یہ ہمارا بلکل سیٹ ہو جانا چاہیے اس طریقے سے یہ بلکل ہم برابر کر کے اسے سیٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا سیٹ ہو گیا ہے اب ہمیں اس کو یہ کرنا ہے کہ یہاں پر ہم اس طریقے سے ہی جو ہمارا بیک سائٹ ہے یہاں پر اسے ہم بیچ میں ہلکے سے سلائی کے ساتھ ایڈجسٹ کر دیں گے یہ کوئی ہماری یہاں پر آپ کا اوپر نیچے بھی ہو جائے تو اتنا وہ نہیں ہے یہ تھوڑا سا ہم اسے سیٹ بلکل کر کے ہم اسے سیٹ کریں گے یہ دیکھ رہی ہے ہمارا سیٹ ہو گیا یہ صرف ہم نے یہاں پر ایک سلائی لگائی ہے اس کے بعد جو یہ ہماری لپس ہم نے لگائے تھے اس میں سے ہم اس طرح نکالیں گے دونوں طرف سے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا بیک فرنٹ پر یہ آئے گا ہی ہم اس طرح کی بھوک بنائیں گے خوبصورت سی اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ آپ چاہیں تو ڈبل میں بھی بنا سکتے اور دونوں طریقے سے بن سکتی ہے یہ وہ اس طرح بھی بن سکتی ہے ہماری بھو جو ہم عمومن فراکوں میں بناتے مگر کیونکہ یہ چوڑی پٹی ہے تو اس لئے یہ اتنی اچھی نہیں لگے گی تو ایک میں بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری فراک اس طرح ریڈی ہو گی دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح سے اور یہ سائٹ پر بھی بنا سکتے ہیں آپ بیچ میں بھی بنا سکتے ہیں جس طرف آپ کا ہو ڈیزائن کے طور پر اس طریقے سے آپ اسے بنا سکتے ہیں تو آپ کو ہماری خوبصورت سی فراغ پسند آئے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے تھانکیو فورت If you like this tutorial please subscribe to our channel share this tutorial and like the tutorial as well thank you so much